اللہ والین کا نسبت اگر کوئی رکھدہ ہو رہے تو کوئی نسبت نہ رکھدہ ہو رہے اگر یہ بہت بڑا فرق ہے حضور نبی کریم علیہ السلام بھی دعا مبارک ہے فرمایا اللہم انی اسعالکا ایمانا لیسا بادہو کفر اے اللہ ایسا ایمان اتا کرو کہ جہنے بعد کفر نہیں یہ مطلب ہے کہ یہ ایمان ہے جہنے بعد کفر ہے وہ ایمان لوگ کے سن دے حق سلنن سورت ایمان حق سلنن حقیقت ایمان سورت ایمان ہر کہیں کون حاصل ہے جائیں کلمہ پڑھیں کلمہ بھی پڑھیں حافظ بھی ہے عالم بھی ہے حاجی بھی ہے سخی بھی ہے سارے نیکیاں کریں دیں سارے نیکیاں کریں دیں ایک سورت ایمان حاصل ہے حقیقت ایمان نوچی جلی ہے او کہکو حاصل ہے اوہے صاحب نسبت کو نسبت کہکو سلنن اسادہ حق تعلق نبی کریم علیہ السلام نال کے اسا امتی ہیں حضور علیہ السلام حقیقت تعلق جی رہے اوہے جی رہا آسان کہیں اللہ والدی صحبت اصبحت کریں یا بیعت ٹھیک کریں اوہ نسبت حاصل کرنے ہیں ایک سلنن نسبت کریں چشکیاں قادریہ سوروردیاں اے بل واسطہ این ہون بندے دا تعلق تھی گئے اللہ سیدہ محبوب علیہ السلام ایک تعلق پہلے ہاں اے تھی گیا جیندہ تعلق لوجہ بنویں دے این کو ایمان حقیقی ملویں دے ہون سورت ایمان تے حقیقت ایمان فرق کیا ہے فرق ہے جائے کو سورت ایمان حاصل ہے کہیں مور دے اتے زندگی دے کہیں مور دے شیطان ایندہ ایمان کھا سکتے کہیں مور دے جائے کو حقیقت ایمان حاصل ہے صحب نسبت ہے ساری دنیا دے اندر جرے شیطان اپنے پھیلائے ہوئے ہیں شیطان سارے کو کٹھا چکرے ایک بندے دے ایمان کو نہیں کھا سکتا صحب نسبت دے ایمان کو نہیں کھا سکتا ساڑھا سرمایہ اتھو جرہ گھن کے بندے ہیت ایمان پیچھے ایسا کیوں اپنے ایمان کو خط ریج پاؤں کہیں اللہ والدہ سے ہاتھ پکڑ گھنوں گال بڑھ ویسی سالی اگر ہاتھ نہیں پکڑ سکتے انہیں دا الموافقات رکھی رکھوں انہیں دا آچھا منی رکھوں ولوی سا کوئی ایمان حقیقی میں رہے سی ٹھیک ہے نا سی تو عزیز و دوستو این واسطے نسبت ضروری ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش خبری ہنے واسطے ہیں جنہیں میں کو لیٹھے اور ولا خوش خبری انہیں واسطے ہیں جائے میں نے لے کھانا لیں کون لیٹھے ولا ہنے کو جائے میں نے لے کھانا لیں کون ولا لے کھانا لیں کون لیٹھے ایمیں قیامت تک اچھا ہونے اچھا آپ نے پیر کون لیٹھے انہیں آپ نے پیر کون لیٹھے انہیں آپ نے پیر کون لیٹھے انہیں آپ نے پیر کون لیٹھے لے کھانی کو نہیں سرے لے لٹھا جوہے نے نال انہیں دی تعلیمات گدھیے نے انہوں دیتے عمل کی تے لیکھانا لیچے ابو جہل ہی تھے ہاں حضور علیہ السلام جو فرما ہے کہ خوش خبری انہیں لوگیں وہاں سے جائمہ کو لٹھے ہوں دیتے ابو جہل بھی لٹھا ابو لہب بھی لٹھا اتبا اور اتائبہ بھی لٹھا سارے لٹھا مشرقین مکہ لٹھا منافقین لٹھا یہودین لٹھا عیسائین لٹھا جہ کر ہوں حال اچھ رہ گئے اے انہوں نے لیکھان کہیں کم دک ہے جائیں لکھتے ایمان گھن کے آئے اصل اچھ لٹھا ہی نے اصل اپنے شیخ کو لٹھے انہیں اپنے شیخ کو لٹھے انہیں اپنے شیخ کو لٹھے تے سادہ جرس انسلہ ہے نقش بندیا اے چلدے حضرت سیدنا صدیقی اکبر دیا یعنی انہیں حضرت صدیقی اکبر دیا اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹھا انہیں حضور علیہ السلام دی جارت کی تھی یہ واسطہ ہے حضور علیہ السلام فرمائے کہ مَا سَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِ شَيْعُمْ إِلَّا سَبَّقْتُو فِي صَدْرِ عَبِي بَقْرِ فرمایا جو کچھ اللہ سے میرے سینے چھ رکھے کچھ بھی نہیں چھوڑیا جرمہ صدیقی اکبر دیا سینے چھ نہیں رکھے سبحان اللہ کہ تو واسطے رکھے اے ہن امین اے امانتا پچھا سکدن اے اگو تے امانت پچھے سن اے جری گال تھین دی رہ گئی ہے کہ دیل تے ہر ویلے اللہ تے ذکر دا شعب دیو اے ایہا شائع ہے ایہا شائع ہے جری اے منتقل تھین دی پی اور قیامت تک ویسی اور جائیں ہی نعمت کو حاصل کیتے ادھو تے عمل کیتے وال ان کو اوہو انعامات مل دے رہ گئیں اوہیں مل دے رہ گئیں ان کو اتو مل دے رہ گئیں ان کو بھی انہیں قیامت تک مل دے رہ گئیں اے انام کیا ہے اوہ ایمان اوہ ایمان دنیا تو ویسی ہر حال ایمان دی حالت ویسی ایمان بھن کے ویسی یہ واسطہ کہیں سدھے سادھے بزرگ کہیں سدھے سادھے اور سدھے سادھے بندے نے کہیں بزرگ کو پوچھ اینسی نسبہ دا کیا فیدہ ہے پیلی مریدہ کیا فیدہ ہے بزرگ نے بلکہ بہترین سوہی سوہی گال فرمایا ہر حال ہر حال ایمان دی دولت گھن کے ویسی ایمان دی اور یہ ہے شاید مقصود ہے سارا حزیزہ دوستو اگر ایمان دی دولت گھن کے نہیں گیا کیونکہ بڑا اوکھا دور چلدہ پر حضرت سیدنا نظام الدین دنوی رحمت اللہ تعالیٰ لہ اٹھویں صدی ستویں اٹھویں صدی دے بزرگ گے ایک شاکس روندہ پہ زارو کتار روندہ پہ چپ نہیں کریں گا آپ کو بڑی تسلی دینے پر چپ کر رہا وہ سی میں وڈا گناہ گا رہا میں وڈا گناہ گا رہا میں وڈا گناہ گا رہا آپ فرمائے اللہ سی دے محبوب فرمایا تائبو من الزمب کم اللہ زمب اللہ ہوتا ہے توبہ کیتی اللہ سی تک معاف کر لیسن کیوں پریشان تھی آپ پہ اخیر بڑی دیر بعد چپ کیتی آپ نے فرمائے کیا گناہ ہاتھ ہے اتنا پہ روندہ ہوں وہاں کے چالہی سال چالہی سال میں ٹکر جرہ کھا دے اور میں کفن چوری کر کے کھندر آئی ہر جنازے شریک تھی نہ ہم جنازہ پڑھن دے بعد ہر کوئی والون یہاں رات کو ون کریں کبر کھٹ کریں میں انہیں کفن کھٹ کریں تے ویج کے گزارت کریں چالی سال اے میرا جرم اگر سنگ دے بیٹھو آپ نے فرمایا توہیں توبہ کی تھی اللہ سی تکمباف کر لیسے لیکن ہیک چیز میں کو دس ہیک چیز دس میں اے دس کہ کتنے لوگ ایسے ہن چالی سال دے اندر جنہیں دا روخ کعبات اللہ شریف دی طرف ہا ہا کسی دو شخص آپ نے فرح ہائے افسوس صرف دو آج میں دا ایمان تے خاتمہ تھے صرف دو آج میں دا اتنے لوگیں تیرے سامنے آئیں صرف دو دا خاتمہ ایمان تے تھے یہ تے ستویں اٹھویں صدی اسان چوڑویں پندھویں صدی اس بیٹھے ہیں تھے تے سادہ ہی وقت کیا حال ہو سی عزیز والو دوستو ہی واسطے ضروری ہے اپنی ایمان بچاؤں واسطے کہیں نیک آدمی سو اور اللہ سے خود بھی فرما یا ایوہ اللہزین آمن اتاق اللہ وکون امال سالکین تقوی دی حد تک پہنچ گئے ہو مومن دے اندر جرہ دے اندر تقوی ہے ایک قویی ایمان بندہ ہے جنہ دے تقوی ہے لیکن تقوی ہومن دے باوجود ہی بھی فرمایا کہیں نیک آدمی دی صحبت ضرور اختیار والوی تک صحبت دی ضرورت ہے تو عزیز و دوستو ہی واسطے جرہنگال ہی کرین دے بچھو صحبت کیا مل دے حضرت شیخ عبدالقادر جیلہ نے محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ سے فرمائے یا مریض الباطنی علیکہ بید دوار دل دا مریضہ باطن دا مریضہ روح دا مریضہ تیلو تے واجب تے فرز ایدہ علاج کر حاضر دوار لا یقون الا اندسالحین فرمائے دوار تکو کتہ ہی نہ مل سی اگر مل سی تکہ ہی ولی اللہ کو مل سی خضو ہو گھن واسطہ مل ہو کوئی استعمال کر تفتہ وائناک وال کیا تھی سی تیلے اے دیرے دل جہاں اکھی ہیں وال کھل پو سی دل جہاں دھڑے راز نو پو سی دل تے اللہ دے ذکر دا شال لے سی پیچھے تہر دل کھل پو سی تکو کشف ہاں سلتی سی اندھا تے خووے چھ دھائے سکدے اکھی اللہ کریں خووے چھ نہیں دھائے سکدہ جب تکو اکھی ملوے سن دل دیا کھلوے سن وال توں گمراہی دے پاسے کریں وانی نہیں سکدہ تو عزیز و دوستو ہی واسطے جرہنگالی پہلے سن گھنو اے اوہے گالی ہن جرہاں پچھے حضور علیہ السلام دا فرمان اندھا پہ اپنے دل دی دنیا کو عباد کرو اللہ بے ذکر دے نال بس طور سارے کم سی دیتا ہے سارے کم سی دیتا ہے دل ٹھیک ٹھیک یا بدن ٹھیک دنیا دی زندگی قبر دی زندگی حشد دی زندگی ہی واسطے ولاہت دفعہ سن گھنو اپنے دی مومن ہومانے دے حوالے نہ اپنے دل دی دھڑکن کو دھڑکن نہ آکسو اے آکسو کہ دل پہ کرے دے اللہ 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 دال سمجھ آگئی ہے تو ہم اٹھ دے بہن دی یو خیال تے باقی جیر لے فارغ تھیا تھوڑی دیر بہن سے ایلومنٹ ترائیومنٹ چار منٹ جتنا تو ٹائم مل وجہ اکھی بند کر کے زبان بند کر کے دل تشال دے سبی دل پہ کرنے اللہ اللہ نال ایوی تصور ذہن اس رکھ سو کہ حضور علیہ السلام دے قلب مبارک جو لور بھی اندہ پہ سالہ دل بھی روشن تھی مغرب دے بعد پہلا کلمہ سمانٹو پہلے ایک تصفیح استفار دی نبی کریم علیہ السلام فرمائے اے قیامت تک آمان علی امتی سنگی نو ہر بندے کو وہ قبر ستر دفعہ یاد کریں گی ہر بندے کو ہر روز ستر دفعہ قبر یاد کریں گی جتا ہوں دفعن تھی بنا ہوں دے انا بیت الڈودہ تے انا بیت الوہدہ تے انا بیت الظلمہ تے انا بیت بھارت ستر قسم دے لفظ فرمائے میں بھی ستر دفعہ سفار پڑھ دا تسا بھی ستر دفعہ سفار پڑھ دا یہ سارے معمول تھی گیا انشاءاللہ دنیا اس کامیاب قبر اس کامیاب حشر اس کامیاب تو عزیز و دوستو توپی نال توپی دے اٹھے پگڑی دے نال نماز پر سو ستر نماز دے سفار مسواہ کر کے وضو کرے سو نماز پر سو ستر نماز دے سفار بارجی میں سومی بیٹھے ہو ہیک سنت دے پیچھو سو شہیدیں دے سفار ایم آستے آپ نے چہرے قرآن ربی کریم علیہ السلام سنت نال سجا چھو خانی کو لطل حق موٹن کو آگ دھنگل بھی گھٹنا ہو باقی فضول چیزیں کو آپ نے آپ کو بچاؤ حقہ بھانگ میڑی سگرٹ پان سب فضول خرچی ہے اور فضول خرچ دے اتنا ناراض گی دا اللہ سے استعمال کی اللہ سے جرہ فضول خرچ شیطان دا بھیرا آگ سو لے انہیں کو لو پرحیز کرے نیک لوگیں دی صحبت اختیار کی ہمیشہ نیک آدمی جی رہے نیک کئے کو آکس ایوی ذہن گا رکھ سو نیک کئے کو آکھا ہوئے نیک کونے اوہو نیک اوکو ولی بھی آکھا ہوئے سنگے نیک ہونکو آکھا ہوئے سی جہن دی صحبت بہ گئے توسا توسا بیٹھے ہو ایک پرکھان دا آلائے جلے بیٹھے ہو برزاہر تو چنگا نظر دا پہ بہت ہے تو ہونے اے لیکھو توالے دل دی کفیت کیا تھین دی پہیے اندھے نال بہن دے پہو توالے دل دے اندھر اگر نبی کریم علیہ السلام دی محبت اندھی پہیے محبت پیدا پی تھی دی یا محبت بد دی پہیے اے نیک آدمی لیٹھے رہو جے کر توالے دل دے اندھر انہیں دے نال بہن دے نال توالے دل دے حضور علیہ السلام دے حق دے کوئی شک شباحت پیدا تھی کوئی تردد پیدا 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 تھی اس قسم دے